ہر بھی مشکل کو میرے مستفع آتان کر دے ہیں فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعثا فهم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والزاکرین والحمد للہ رب العالمين غوث عظم بمنی بسروساما مددی قبل ایدیم مددی قعب ای ایمام مددی بگردابی بلا افتاد کشتی زعیفانو شکستارات کشتی بحق خاجائی اسمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی قادری گم نعری یا غوث عظم می زنب دمز شیخ احمد رساخا قدم عالم می زنب میرے بزرگو اور دوستو خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر روشنی ڈالنے سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا اے نامدار مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ امدس میں خراج اگردت پیش کرے پردے بابا عزباللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سجدنا شرفنہ بولانا محمد بارگ و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگو اور دوستو میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت اچھے رزا پیارے رزا ہم سب کے رزا عاشق رزا آلہ رزا بالا رزا نیرالا رزا مفتی رزا مفقی رزا محدیس رزا امام احمد رزا خان علیہ رحمت و رزبان فریدت الاعبان سنیت کی جان بریلویت کی پہچان علم کی چٹان سبحاناللہ بولدو مسلمان شہرِ یارِ فکروفن آبروِ اہلِ سنن محبِ اہلِ پنجتن معجزت من معجزات رسول اللہ آیت من آیت اللہ بے شوائے ذکر اللہ مجددِ على الاطلاق میرے آقا شمس الدوحا بدر الدو جا صدر العلا نور الحدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے آقا آلہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیری نسلِ پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اور اے رضایِ احمدِ نوری کا فیضِ نور ہے ہو گئی میری غزل برکر قصیدہ نور کا اور فرماتے ہیں آلہ حضرت مختارِ کائنات سا تاتا کوئی نہیں یعنی رسولِ پاک کے جیسا کوئی نہیں بن مانگے میرے سرکار نے جھولی کو بھر دیا منگ تاجو آیا مانگ نے سلطان کر دیا خالی درِ رسول سے لوٹا کوئی نہیں یعنی رسولِ پاک کے جیسا کوئی نہیں اور حضور تاجو شریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسما کر دے سرئیہ کو سرا کر دے میرے بزرگوں اور دوستوں بہت دیر سے بہت اچھے انداز میں نات و منقبت سماعات کر رہے تھے اپنے قلوب کو مرور و مدلہ مسقہ مسننہ فرما رہے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنا بھی آپ نے سنا ہے اللہ اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کی اس محفلِ پاک کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے اور جو شادیکل ہونے والی ہیں ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ رحمتِ برکتِ عظمتِ شوقتِ عطا فرمائے حضرات اب میں تھوڑے دیر کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ مجھے محبت سے سنیں اور میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنا میں میں بولو اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات سننے کے لئے تک یار ہے آپ لوگ تو بیداری کا ثبوت دے سارا مجمع دونوں ہاتھوں کٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ اور محبتوں سے یا رسول اللہ ابھی ابھی تو میں نے آپ لوگوں سے ہاتھ اٹھوائے ہیں نا یہ کسی دنیا دار کے نام پر نہیں بلکہ رسولِ عظم کے نام پر اٹھوائے ہیں اور جو ہاتھ رسولِ عظم کے نام پر اٹھتا ہے ہاتھوں کو دنیا کے اندر بھی حفاظت ہوگی قبر میں بھی حفاظت ہوگی اور کل میدان محشر میں بھی حفاظت ہوگی کیونکہ ہم اس ذات کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ہیں میں آپ کو بتاتا چلو آج لوگ دنیا والوں کے استقبال میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں دنیا والوں کے سپورٹ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نیتاؤں کے استقبال میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نیتاؤں کے سپورٹ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں برے برے لوگوں کے استقبال میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں مگر میں پیغام دینا چاہتا ہوں میرے سننے مسلمان بھائیو جو ہاتھ برے برے زمینداروں کے سپورٹ میں اٹھائے جاتے ہیں جو ہاتھ برے برے نیتاؤں کے سپورٹ میں اٹھتے ہیں ان ہاتھوں کے حفاظت ہوگی یا نہیں اس کی کوئی گائرنٹی نہیں ہے اس کی کوئی زمانت نہیں ہے اس کی کوئی گائرنٹی نہیں ہے اس کی کوئی زمانت نہیں ہے مگر جو ہاتھ رسول عاظم کے نام پر اٹھتا ہے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہو اس ہاتھ کی گائرنٹی بھی ہے اس ہاتھ کی زمانت بھی ہے جو ہاتھ میرے مصطفیٰ کے نام پر اٹھتا ہے ان ہاتھوں کو دنیا کے اندر بھی حفاظت ہوگی قبر میں بھی حفاظت ہوگی اور میدان محشر میں بھی حفاظت ہوگی کیونکہ ہم اس ذات کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جس ذات کے دستے کرم کا معجزہ یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سبت اٹھا غنی کر دیا موچ بہر سماعت پہ لاکھوں سلام ہم اس ذات کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جس ذات کی عظمت یہ ہے جس ذات کا عالم یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی سارے اچھو میں اچھا سمجھ یہ جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اچھو میں اچھا سمجھ یہ جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مہچا ہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہم صدو کو لازا مصدہ تیجئے کے ہائے پیک کسوں کا سہارہ ہمارا نعرے تقبیر نعرے رسالت علماء کرام فیجان صدر و فاجل کان فرینڈ نعرے تقبیر نعرے رسالت اس ذات کے نام پر اپنے دوروں ہاتھوں کو اٹھا کر رہے ہیں جس ذات کے دستے کم کا معجزہ یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے توسپعی تنہائی سے ہے بڑی حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے میرے بھدر کو اور دوستو میں آپ کو بتاتا چلو اگر آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہر طرف گندگی موجود ہیں انسان پریشان ہے کہ آخر کیا کیا جائے آخر اپنے آنکھوں کو آرام دیکھنے سے کیسے بچایا جائے آخر اپنے زبانوں کو آرام بولنے سے کیسے بچایا جائے آخر اپنے پیرو کو آرام جگہ جانے سے کیسے بچایا جائے آخر اپنے آنکھوں کو آرام چیز دیکھنے سے کیسے بچایا جائے آخر اپنے آنکھوں کو آرام چیز دیکھنے سے کیسے بچایا جائے تو میرے آقا کے دیوانوں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دل میں سرکار کی محبت پیدا کر لو دل میں سرکار کا عشق پیدا کر لو دل میں سرکار کی محبت پیدا کر لو کیونکہ جس کے دل میں سرکار کی محبت ہوتی ہے جس کے دل میں سرکار کا پیار ہوتا ہے جس کے دل میں سرکار کا عشق ہوتا ہے پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے پھر وہ چگلی نہیں کرتا ہے پھر وہ زناکاری نہیں کرتا ہے پھر وہ حرابکاری نہیں کرتا ہے اور سرکار کی محبت ایسی محبت ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کیا ہے سرکار کی محبت تو ایسی محبت ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے کیا ہے اللہ رب العزت نے سب کو حکم دیا میرے حبیب سے پیار کرو میرے حبیب سے عشق کرو میرے حبیب سے محبت کرو کیونکہ جس کے دل میں سرکار کی محبت نہیں ہوتی ہے جس کے دل میں سرکار کا پیار نہیں ہوتا ہے جس کے دل میں سرکار کا عشق نہیں ہوتا ہے وہ کتنے بھی نمازیں پر لے وہ کتنے بھی روزہ رکھ لے وہ کتنے بھی حج کر لے وہ کتنے بھی زکاة دے دے اس کا نماز بڑھنا بیکار ہے اس کا حج کرنا بیکار ہے اس کا زکاة دینا بیکار ہے اس کی تمام کی تمام میں کیا بیکار ہے میرے مزرگوں اور دوستوں اگر دل میں سرکار کی محبت نہیں ہے وہ کتنے بھی نمازیں پر لے اس کا نماز بڑھنا بیکار ہے وہ کتنے بھی روزہ رکھ لیں اس کا روزہ رکھنا بیکار ہے وہ کتنے بھی حج کر لیں اس کا حج کرنا بیکار ہے وہ کتنے بھی زکاة دے دیں اس کا زکاة دینا بیکار ہے جو نماز بغیر عشق مصطفیٰ کی پڑھی جاتی ہے وہ نماز کل میدان محشر میں محبے مار دی جائے گی میرے بزرگوں اور دوستوں اگر دل میں سرکار کی محبت نہیں ہے تو اس کی تمام کی تمام میں کیا بیکار ہے اور کیونکہ اتنا سمجھ لینا محمد کی محبت دین حق دی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحوں قلب تیرے ہیں وقت کی کمی ہے ان چند لفظوں کے ساتھ میں اپنی گفتگوں کو ختم کر رہا ہوں اللہ رب العزن کی مقابر ہمیں دعا کرتا ہوں کہ جتاں بھی میں نے بولا اسے بولنے میں کہیں بھی کوئی قسم کی خامی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں واستغفر اللہ ربی من کل زمین وطوالی